لاہور کی سیشن عدالت نے جہانگیر ترین اور علی ترین کی زمانت میں بائیس اپریل تک توسی کر دی جہانگیر ترین اور علی ترین درخواست زمانت میں توسی کے لیے ارکان اسیمیل کے کافلے کے ہمراہ عدالت آئے زمانت منظوری کے بعد سیشن کورٹ سے بینکنگ کورٹ روانہ جو طریقہ انصاف میں انصاف چاہتے ہیں اسی طرح تعداد بڑھتی جائے گی اور جہانگیر ترین صاحب بے قصور ہیں ان کا کوئی کسی قسم کی کرپشن نہیں ہے جہانگیر ترین کے ساتھ آٹھ ارکان ایک قومی اسیمیلی اور صوبائی اسیمیلی کے بائیس ارکان عدالت پہنچے راجہ ریاض نے بتایا کہ ہم تمام لوگ شائعے میں بھی شریک تھے ہلکہ انہ پچھتر ڈسکا میں پولنگ کا آغاز ہو گیا مسلم اگنون کی نوشین افتخار اور پی ٹی آئے کے امیدوار علی عزید ملہی کے درمیان کاٹھے کا مقابلہ سنتالیس پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری دائینات ہماری ڈسکا میں واضح بہتری ہے بڑے مارچن سے کامیاب ہوں گے آج ام خراب کرنے کوشش نہ کی جائے پورا امن انتخابات ہوئے تو نتائج تسلیم کریں گے نون لی کے امیدوار نوشین افتخار کی عوام سے گھروں سے نکننے کی اپیر میری آج اتنی گزاری چھڈسکا سے کہ اپنی ضمیر کی سنیں گھروں سے نکلیں اور جلدی اپنا ووڈکاست کریں تاکہ ہماری یہ کامیابی آج پی ٹی آئے کی گورنمنٹ کے لیے ایک سبب بھی ہو اور اس نائل حکومت کو گھر بجوانے کے لیے سب سے پہلا قدم آج جسکا کی طرف سے ہو اور سخت پابندیوں کے باوجود کرونا کا پھیلاو جاری ملک پھر میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے ایک سو اموات مجموعی تعداد پندرہ ہزار تین سو انتیس ہو گئی پانچ ہزار ایک سو انتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ایک اور ویکسین کی ہنگام استعمال کی منظوری دے دی گئی موسیقی موسیقی موسیقی